نحمدہ و نسلم على سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید ہو واللذی ایدکا بناس رہی و بالمؤمنین صدق اللہ مولانا الالی العظیم صلوات موزز و مہدشم صادات اکرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے آشکان مصطفی محبان اہل بیت اللہ حب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے اللہ کا یہ بڑا ہم پہ احسان ہے اللہ کی یہ بڑی ہم پہ نعمت ہے کہ اللہ نے آج کے ناصبیت کے دور میں خارجیت کے دور میں ہم کو محبت محمد اور آل محمد جیسی نعمت سے مالا مال کیا اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بانیان کی جو بھی جائز اور نئے خواہشات ہیں اللہ ان کی پوری کرے اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے رزق میں برکت دے اولاد میں برکت دے محبت اہل بیت میں برکت دے یہ دن بدن بڑھتی جائے نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جگڑا ہے جو کچھ آپ کو سناؤں گا یا قرآن سے سناؤں گا یا حضور کے فرمان سے سناؤں گا اہل سنت کی امہات القتب سے یعنی سنیت سناؤں گا سنیت ہی بتاؤں گا سنیت ہی سمجھاؤں گا سنیت ہی پہنچاؤں گا کسی مندے کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو تو لڑائی جگڑا نہ کرے وہ میرے پاس آئے مجھ سے حوالہ مانگے میں دکھا کر جاؤں گا منانا میری ڈیوٹی نہیں چونکہ ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارا کام ہے پہنچانا منانا ہمارا کام نہیں تو کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے نا جو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے کنکریوں کو کلمہ پڑتا دیکھتے تھے وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانیں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سن کر مان بیٹھیں ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ ماننے کے لیے دیکھنا شرط نہیں اگر ماننے کے لیے دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا آنکھوں سے دیکھ کر ابو جال نہ رہتا ولید نہ رہتا اطبا نہ رہتا حرون نہ رہتا یزید پلید نہ رہتا اس کا مطلب ہے کہ ماننا نہ اکل کا کام ہے نہ علم کا کام ہے اگر علم شرط ہوتا تو دنیا کا کوئی عالم کافر نہ ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ان کو ماننا ہے آنکھیں بند کر کے اس لیے میں نے پہلے ہی آپ کو بات بتا دی میں پوری دنیا میں شیعہ سننی سے ہٹ کر اس گھر کی تبلیغ کر رہا ہوں میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں یہ جو تکفیریت کا جو بڑا محول گرم کیا ہوا ہے کچھ ملاؤں نے میں اس محول کو سرد کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں یہ جو کچھ نعرے لگ رہے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود سے کر رہے ہیں ان کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں جو پاکستان کی سالمیت کی دشمن ہے جو اسلام کی دشمن ہے جو دین کی دشمن ہیں اس لیے کہیں سے ریال آ رہے ہیں کہیں سے ڈالر آ رہے ہیں ان کی نیت یہ ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام کے دو مضبوط بازو ہیں نا شیعہ اور سنی وہ چاہتے ہیں ان کو دستو گرے بہاں کرو ان کو لڑوا کر اپنی مقاصد کو واصل کرنا چاہتے ہیں میں ان ملاوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ ناشیت میں ہے خرابی ناسنیت میں ہے فطور مولوی کی نیت میں ہے جو حق بات کو چھپاتے ہیں میں نے اور کچھ نیا کام نہیں کیا جو چودہ سو سال میں اہل سنت کی کتب سے چھپایا گیا ہے نا میں نے کھول کے سنایا ہے ایک کام بس میں نے کیا اور میں نے کچھ نہیں کیا اور اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں سنی ہونا بھی ضروری نہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے دل کی دھڑکن حضور علیہ السلام نے توجہ مرتب رکھیں حضور علیہ السلام نے اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی اگر کسی کو مسئلہ ہوا نا تو ایک ہی شرط پہ ڈیڑھ سو ادیسیں دوں گا میرے آقا نے اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی کیا کہ ماں کا نیک ہونا ضروری ہے باپ کا ایک ہونا ضروری ہے میں نے درہ توجہ مرتب رکھو میں نے یہ حدیث سنائی اب توجہ درہ مرتب رکھو آپ کا مہمان بھی ہوں آت جوڑ کے توجہ میں نے آپ کو حدیث سنائی اس گھر کو ماننے کی شرط زور بیان کر رہے ہیں ماں کا نیک ہونا باپ کا ایک ہونا حدیث سنی حدیث سنی درہ توجہ مرتب رکھو جب یہ حدیث آگئی تو آؤ پھر بخاری پڑھو مسلم ابو دعوت نسائی ترمزی ابن ماجہ حاکم کستلانی اسکلانی سیوتی بے کی تبرانی قاضیہ یاد ابن حجر مکی احمد بن حنبل مالک شافی ابو حنیفہ توجہ درہ مرتب رکھو احدیث کی کوئی کتاب کھولو احدیث کے سمندروں میں گوتے لگاؤ توجہ مرتب رکھو جس جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا نہ مان ایک تھی نہ باب ایک میں امبار لگا دوں گا امبار لگا دوں گا حوالہ جات کے بندہ ایک تھا توجہ بندہ ایک تھا یا نہ توجہ رکھو بندہ بندہ ایک تھا اہلِ بیعت کا دشمن بندہ ایک تھا میرے پاس آؤ میں کھول کھول کے دکھاؤں گا اہلِ بیعت کا دشمن بندہ ایک تھا ولدیت میں نام چار چار تھے اپایا اپایا جیڑا ایس کاردہ دشمن ہی نا جیڑا ایس کاردہ منکر ہی نا باس ہو دی کوئی موٹی پہ چاہاں ساری زندگی پہ ہوئی لبدا رہن دائی تو میں میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سننی سے ہٹ کر اصل مقام ان کا ڈنڈی نہیں مارتا یہ آپ کے سامنے سننی بیٹھا ہے میں ایک اور آپ کو بات دیتا ہوں توجہ ذرا میری طرح رکھیں کسی بھی گھر کی کوئی کتاب پڑھے جائے وہ اہلِ سنت کی ہو یا اہلِ تشیعیوں کی ہو جب میں اہلِ سنت کہتا ہوں اس میں اہل دیس بھی آگے دیو بند بھی آگے رزوی بریل بھی سارے آگے ٹھیک ہو گیا جنہیں میں کہتا ہوں کہ شیعہ سننی تو سارے آگے ٹھیک ہو گیا باقی سارے ایک طرح بنے شیعہ ہی ایک طرح بنے نہیں سمجھے اور مجھے اکثر دوست کہتے ہیں مجھے اکثر دوست کہتے ہیں علامہ صاحب میرے اہلِ سنت بھائی اور شیعہ نہیں مجھے سے کیلئے انچان دے ہو اور میں کہے یار جے اینی نفرت ہی نہ شیعہ نہ لگ تو ایک پاکستان چھڑ جا جنہیں پاکستان بنایا ہی نووی شیعہ سہی اور جو شیعہ کا دشمن ہے نا اگر حلالی ہے نا تو پاکستان میں نہ رہے پاکستان تیرے پیوہ نے نہیں بنایا ایک شیعہ نہیں بنایا لیڈر شیعہ تھا قائد شیعہ تھا ساتھ اہلِ سنت بھی تھے دیوبند بھی تھے آلدیس بھی تھے سارے ملے ایک شیعہ کی قیادت میں پاکستان بنیا کے نہیں بولو یار شیعہ کے گھر سے کھال آجے وہ بھی حلال شیعہ دے کروں فنڈ آجے وہ بھی حلال شیعہ دے کروں سوٹ آجے وہ بھی حلال شیعہ دے کروں مدد آجے وہ بھی حلال تیماز اللہ شیعہ دی مجلس نجایز میں ان کو ایک ہی جواب دیتا میں کہتا ہوں مجلس نہ دیکھو سٹیج نہ دیکھو جو میں سنا رہا ہوں اگر سنیت نہ نہ سنا ہوں تو میرا گریبان پکڑ کے کھینچو کوئی کتاب پڑھیں یزید کا بیٹا تھا معاویہ بین یزید توجہ میرے دور رکھیں ذرا توجہ اس نے کہا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں نہ میرے دادا کا حق تھا وہ بھی وقت کے امام کے خلاف اس نے خروج کیا لڑتا رہا نہ میرے باپ کا حق تھا اس نے بھی وقت کے امام حق کے خلاف خروج کیا ان کو شہید دیا لہذا میں تھوکتا ہوں اس تخت پہ توجہ وہ اس تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا اوے یزید تا سکا پتر یزید کا سغا بیٹا سکا پتر تے جنگلہ تے جا کے مر کھپ گیا یہ کراچی کی سڑکوں پہ امیر یزید زندہ باد کے نارے لگانے والے یہ یزید تے نمے پتر کتھو جم پہنے اور جس سیاست کا نارہ لگا کہ کراچی کی سڑکوں پہ تم سنیت کو بدنام کر رہے ہو میں بتانا چاہتا ہوں ان کا سنیت کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی واسطہ ہے میں سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا میں سنیت کا چہرہ مسک نہیں کرنے دوں گا جس سیاست میں سیابہ اکرام کو شہید کیا جائے جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدے کی کھال میں رکھ کے جلایا جائے جس سیاست میں امہ آئشہ صدیقہ کے بائی عبد الرحمن بن spit بکر کو شہید کیا جائے جس سیاست میں امہ آئشہ صدیقہ کو گڑے میں پھینکا جائے جس سیاست میں پھجارب نے عدی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا جائے جس سیاست میں سیابہ کو دنایا جائے دمگایا جائے ان کے چہروں پہ تماشے مارے جائیں جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا جائے ایسی سیاست زندہ بات نہیں ہوتی ایسی سیاست مردہ بات ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کا سنیت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے پیغام دے رہا ہوں ان کو دیکھ کہ سنیت سے نفرت نہ کرنا اور جن کو چاند نظر نہیں آتا ان کو حق کہاں سے نظر آئے گا یہ سنی نہیں ہے کسی ایک امام اہل سنت نے نہ کسی محدث نے نہ کسی فقیر نے نہ کسی مجدد نے نہ کسی مورک نے نہ کسی مفسر نے آج تک یہ نعرے نہیں لگائے جو یہ نعرے لگا رہے ہیں ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سنیت سے بڑھ کر بلکہ مسئلہ کی دو ہیں یار ایک حسینی دوسرا یزیدی بس اس کا مطلب ہے کہ سنی بھی وہ ہے جو سنی ہونے سے پہلے حسینی ہوتا ہے تو لہٰذا میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے سنیت سے نفرت نہ کرنا میں جو سنا رہا ہوں سنیت ہی سنا رہا ہوں کسی کو دیکھ کے جو ڈنیا مارنے والے حق چھپانے والے کوئی بندہ میرا شیعہ بھائی کھڑا ہو جائے دا وہ مجھے اپنا کیدہ بتائیں اپنا کھڑا ہو کہ میرا یہ کیدہ ہے جو اس کا کیدہ ہے نا میں ابھی اہل سنت کی کتب سے ابھی دکھا دیتا ہوں نہیں سمجھے یا اس لیے تو میں میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ خرابی نہ سنیت میں مسئلہ نہ شیعہ میں فطور مولوی کی نیت میں اس لیے تو کہا ہے تو اس لیے میں ان کو اس لیے چپتا ہوں کہ میں قریب کرتا ہوں یہ دیواروں پہ کافر لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا کافر وہ تہمولوی جس کو اللہ قرآن میں کافر لکھ دے یہ اصل چیز ہے اب میں نے یہ میری تمہید ہے میں شروع میں یہ جہاں بھی جاتا ہوں یہ پیغام دیتا ہوں حق کا پیغام میسیج اثر کرے نہ کرے سن تلے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد اندازے بیان گرچے بہت شوک نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یہ میں پیغام دیتا ہوں شروع میں اب میں موضوع بیان کرنے لگا اندازہ توجہ میں رتب رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال اس کی آیت کا نمبر ہے باس سٹھ سکسٹی ٹو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہو فرمایا آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کیا اور تیری مدد کی کچھ مومنوں کے ذریعے اللہ نے اپنا تعرف پیش کروایا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی خاص بات دینی ہے میں نے اب میں نے وہ مومن بتانے ہیں جو حضور کے مددگار ہیں آئے 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 جو رسول کے مددگار ہیں جو نبیوں کے مددگار ہیں اس لیے میں وقت کے اندر رہتے ہوئے مختصر اور جامع پہلا جو مومن آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگاؤں یعنی آقا علیہ السلام نے توحید کا پہلا جلسہ یہ آپ فلیکسیں لگواتے ہیں بار لگاتے ہیں کہ نہیں لوگوں کا دعوت دینے کے لیے آؤ بتاؤں اس وقت فلیکس کیا لگی تھی حضرات اعلان سن لو مجلس محمد مصطفیٰ جلسہ تحید انعقاد پذیر ہوگا بہمکام کسرِ ابو طالب نہیں سمجھے یہ آگے سنو موضوع توحید مقرر محمد بن عبداللہ اور مخاطبین کفارِ مکہ اللہ کی توحید کے پہلے جلسے کے بانی کا نام ابو طالب ہے یہ بچے چھوٹے ہیں یہ بچے چھوٹے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں گارن کا نہیں گارن کے باپ کا ہے وہ گارن مولا علی علیہ السلام کا نہیں تھا گار سرکار ابو طالب کا تھا ایدہ مطلب ہے اللہ دی تو ہی ایدہ پہلا جلسہ با مقام کسرے ابو طالب اس جلسے میں جو لنگر پہ خرچ ہوا وہ جس کی جیب سے خرچ ہوا اس کا نام ابو طالب ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے جلسے کے بانی کا نام سرکار ابو طالب علیہ السلام اور انتظام کرنے والے بانی کا نام علی ابن ابی طالب ہے ہائے 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 توجہ درہ ملتب رکھیں بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے پہلا ہی بار میں حضور علیہ السلام کی پربرش پہ نہیں جا رہا اس کے پر کر رہا ہوں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں بات کر رہا ہوں اللہ کی توحید کی اللہ کی توحید پہ پہلا مال جس کی جیب سے لگا مال بھی حیاء کر اور تیرا جلسہ ہوئے تھے توں کمیں میں کسے کافر کو لوں گرائی نہیں کرنی تو اللہ کے توحید کا پہلا جلسہ تو اس کے بانی کا نام سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے اگلی باز رکھ توجہوں کے ساتھ سنیں اور سمجھیں یار لوگوں کو شرم نہیں آتی ان کو ماز اللہ اس طرح کے جملے کہتے ہو جو میں ان کو زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا یہ چھوٹا تھا بچہ بیٹھا ہوا ہے اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا بچہ ہو تو میں اسے قرآن دوں میں ایک پترہ اہلا پھڑ قرآن اس سے رکھ دے سب اسے سوٹے بچے کو تو بچہ کے گا مولوی صاحب مات ماری گئی تو اڈی کیوں قرآن پاک قرآن کیا ہے پاک اسے پاک جگہ پہ رکھتے ہیں قرآن کو قرآن کو مولوی کہتا ہے کہ حضور کے جو جوتے مبارک کہنا جوتا نہیں کہنا ہے شوز بھی نہیں کہنا وہ نلین بھی نہیں کہنا ہے نلین پاک کہنا ہے نہیں سمجھے یار نلین پاک کہنا ہے مولوی شرم کر تو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آئے اسے کے نلین پاک اور جس کا مقام میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہو تو کہے عرش بری پہ چلی گئی نلین پاک ہے شرم کر ہیا کر سرکار ابو طالب کی گود میں آمینہ کے لال پل دے رہے محمد کے قدم نلین پہ نہیں آتے تو محمد کا جسم ماذا اللہ نپاک گود میں کیسے آ سکتا ہے اے ننو پتت تقلیب کیوں ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام تو پتت تقلیب کیوں ہیں کہ محمد نہیں توجہ ہو سکتا ہے پرسوں تاک سمجھ گئی بات میری تقلیب ایسے واسدے ہو جو انہوں نے محمد مالنے ہا رہا تے پھر پہلا مننا پہنے نہیں سمجھ گئی اور تُو اگر پہلے کی بات کرتا ہے تو آجا اگر پہلے کا منکر ہے تجھے بڑی تقلیب ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام تے تے آجا پھر جو پہلا محمد مننا ہی تے ہو بھی ابو طالب نا پتہ رہی جے اور تا جو پہلی محمد مننا ہی تے ابو طالب دی نو ہا ہوئے 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 جے ساری کائنات دا محمد مننا ہی تے ابو طالب دا پتہ جائی تُو کائنات دا پکڑ یا کائنات دا پکڑ آونا تے نو ابو طالب دے گھر پڑے گا اچھا چھوٹے سے بچے کو سنس ہے چھوٹے سے بچے کو یہ شعور ہے کہ پاک قرآن کو نہ پاک جگہ پہ نہیں رکھنا ہوئے 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 بچے کو بچے کو شعور ہے بچے کی سمجھ ہے کہ قرآن پاک ہے پاک جگہ پہ رکھنا ہے تو اللہ وہ جو خالق ہے مالک ہے تو اللہ کو نہیں ماد اللہ پتا کہ پاک محمد کو پاک ابو طالب کی گود میں رکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا ناصرِ مصطفیٰ ہے جو پہلا مددگارِ مصطفیٰ ہے اس کا نام سرکار ابو طالب ہے علیہ السلام بلکہ میں ایک بڑی خاص بات دینے لگا ہوں بڑی خاص بات یہ تو میں نے کرنی تھی دوسری شخصیت پہ پاک بی بی خدیجہ تلکبرہ سلوات اللہ علیہ وسلم بڑی خاص بات میں نے دینی ہے جب انہوں نے آقا علیہ السلام کو دعوت بھیجی نکاح کے لئے ٹھیک ہے وہ مکہ کی اتنی امیر ترین پرسنیلٹی تھی اور یار لوگ اس پر بھی میں نے کام کیا آپ کی دعا سے پاک بی بی خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ کی نفاست و طہارت میں میں نے کتاب لکھی ہے ستر حدیثیں بیان کی ہیں آج تک شیعہ سننی دونوں گرہم کتابوں میں مجود ہے کہ ماذا اللہ ان کی دو شادیاں ہو چکی تھی میں نے کوئی ایک روایت نہیں چھوڑی ستر حدیثیں بیان کر کے ثابت کیا ہے کہ بی بی پہلے بھی طہرہ تھی میں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں آپ کو تاہرہ بی بی کا لقب شادی کے بعد نہیں ملا ہوئے 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 نہیں سمجھے یا وہ اعلان نبوت سے پہلے ہی تاہرہ تھی میں نے بڑی خاص بات کرنی ہے بڑے بڑے جو وقت کے اس وقت کے جگیردار تھے بڑے رہے تھے وہ رشتے بہیتے رہے بی بی کی طرف سے نکار شکراتی رہی ٹھیک ہو گیا جب آقا علیہ السلام کے ساتھ جب نکاح ہو رہا تھا بڑی خاص بات میں نے دے لی ہے وہ جتنے بھی وہ وڈیرے تھے سردار تھے کفار تھے وہ دل میں سوچتے تھے کہ یار اتنی امیر ترین شخصیت اور روایات مجود اہل سنت کی کتب میں کہ چھے ہزار سے زائد آپ کے اونٹھتے جو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور ہزاروں کی تداد میں جو ملازم تھے جو ساری دیکھ بال کرتے تھے اور آپ کا محل اتنا بڑا تھا کہ مکہ سارا اس میں سما سکتا تھا اور آپ کا دستر خان دستر خان اتنا وسیع تھا کہ کائنات کے اس وقت کے سارے محتاج غریب غربہ وہاں پہ پلتے تھے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں وہاں سے جوڑ کے اور پائیا کسے تھا کچھ نہیں ہوں لگا سلامتے اے حدیث دوں حدیث دوں میرے آقا فرماتے ہیں مولا ما قامل اسلاما اللہ بے سیف علی و سروت خدیجہ میرے آقا فرماتے ہیں سنو حدیث مصطفیٰ کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو آنکھوں سے حسد بغف انات کینا عداوت کے پردے ہٹا کے سنو میرے آقا فرماتے ہیں مولا تیرا دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا تیرا اسلام نافذ نہیں ہو سکتا تھا جب تک علی کی دلوار نہ چلتی غدیجہ کی دالت نہ خرجت مجھے ایک جملہ کہنے دو جب اسلام کی ابتدا تھی جب اسلام کی پگنگ تھی جب اسلام کا آغاز تھا تو گار ابو طالب کا تھا اور جب اسلام کی دگرگوں کشتی ہچکولے کھا رہی تھی ڈاما ڈول تھی جب اسلام سر چھپانے کو جگہ تلاش کر رہا تھا بنا تلاش کر رہا تھا ساری دنیا مجود تھی اسلام کا نام لے کے نام کمانے والے مجود تھے اسلام کا نام لے کے جگیرے بنانے والے مجود تھے اس وقت بھی اسلام کو اپنے گھر میں بنا دے کر بہت تر نفوس دے کر جس نے اسلام کو بچایا وہ بھی گار ابو طالب گئی تھا مجھے کہنے دی دیئے پھر اسلام کی ابتداء ابو طالب کا گر اور اسلام کی بکا بھی ابو طالب کا گر ان کو جتنی تکلیف تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام سے جتنی تکلیف تھی اتنے سرکار ابو طالب ہی آگے آتے تھے وہ بڑی خاص بات آگے بتاؤں گا ایک میں جملہ دینا ہے کہ جب نکاح ہونے لگا سارے کفار بڑیرے جگیردان وہ سوچتے تھے یار امیر ترین شخصیت یہ تھے خان دانے بنو آشمالہ نے کارجہ نہیں گئی انہا مال چلا گیا انہی دولت ہائے 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 قربان جاؤں میری نسلیں قربان سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاک قدموں کی خاک پہنے ایسا فہم و ادراک ایسا شعور ایک جملے میں کفار کے جتنے بھی نظریات تھے اس کو اپنے پاؤں میں روند ڈالا خطبہ نکاح کے لیے کھڑے ہوئے توجہ میری طرف پہلا جملہ سنیں پہلا جملہ سنیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کا فرماتے الحمدللہ اللہ دی جالنا منظریات ابراہیم حمد ہے اس اللہ کی طریف ہے اس اللہ کی جس نے ہم کو ابراہیم کی ذریعت میں پیدا کیا یعنی پیغام یہ دے رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے ازاد نہیں کہ میرے بتیجے کا نکاح ختیجہ سے ہو رہا ہے یہ ختیجہ کے لیے ازاد ہے کہ خاندان بنو آشم کی بہو بن گیا ہائے 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 ہ مارےstar اس لیے میں نے اب اس جملہ کہا کہ بینہ قرآن اترا تھا نہ نہ اللہ beslتری تھی اور یہ کیسا مشرک چاہے ji اللہ خطبہ شروع کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ عزیز اور حضور علیہ السلام کے دفاع کا یہ علم تھا کہ جب سوشل بائی کارٹ ہوا ہے تو جہاں آقا علیہ السلام کو حرام کیلئے سلاتے تھوڑی دیر بعد حضور کو اٹھا لیتے اپنے بیٹے علی کو سلاتے ہائے ہائے اسے کہتے ناصر مصطفیٰ تاکہ دشمن حملہ کرے تو میرے علی پہ کرے میرے محمد پہ نہ کرے ساری زندگی ساتھ ہی نہیں چھوڑا ایک لمحہ کے لیے ساتھ نہیں چھوڑا اور محبت کا یہ علم تھا کہ جب دستر خان لگتا مجھے ایک بات بتائیں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھار گوشت بھی بکتا ہوگا کہ سارا سال دعالی پاکدین سے گوشت بکتا ہوگا جب گوشت بکتا ہوگا تو زبا بھی تو ہوتا ہوگا بخاری مسلم ہے بخاری مسلم بڑی پڑی ہیں آقا علیہ السلام وہ گوشت ناول ہی نہیں فرماتے تھے جس میں غیر اللہ کا نام لے کے اس کو تقبیر ڈالی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام کی فیورٹ ڈش تھی بکرے کا گوشت مولوی نے بس قدو یاد ہے وہ بکرے کا گوشت حضور کی پسندیتہ ڈش تھی بخاری مسلم بڑی پڑی ہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور تناول فرماتے تھے تو سرکار ابو طالب علیہ السلام جو زبا کرتے تھے تو اللہ کے نام پہ زبا ہوتا تھا تو محبت کا یہ عالم تو جب تک حضور نہ آتے دستر خان پہ ساری اولاد بیٹھی ہوتی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کھانا شروع کریں حضور آتے تو پھر کھانا کھایا جاتا اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام اسی لیے تو اسی لیے میں ایک بڑی خاص بات دینے لگا ہوں غزوہ بدر میں جب پہلی لڑائی ہوئی ہے حق اور باطل کا پہلا مارکہ ادھر کفار کی طرف سے ولید گئے اس کے والد گئے اتبا اس کے چچا کے شہبہ تین سردار تھا اتبا سامنے آئے ادھر سے تین انساری سے آبی گئے توجہ میری طرف تو کفار نے پتا کیا کہا محمد بن عبداللہ ساڑی جوڑ دے پیج ساڑی ساڑی جوڑ دے پیج اچھا جوڑ کے پیج واپس آئے اب توجہ میرے ترے بڑی خاص بات دینی ہے میں نے ادھر سے زور نے بیجا مولا علی علیہ السلام کو ایک دوسرے سرکار حمزہ کو دو تیسرے ابو عبیدہ بن عبدالحارس یہ آقا علیہ السلام کے بتیجے توجہ بڑی میری خاص چچا کے بیٹے آگے تین تین اے ابو طالب تو تونو بڑی تکلی ہے غزوہ بدری پہلی لڑائیہ تے ایک ابو طالب دا پتری دوسرا ابو طالب دا پرہا آئی تے تیترا ابو طالب دا پتی جائی آئے 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 اس کا مطلب ہے کہ بدر میں بھی سرکار ابو طالب گنارے لگے ہیں اوہد میں بھی سرکار ابو طالب اوہ جہاں جہاں علی ہے نا یہ ایک بڑی خاص بات بتائیں یہ ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام کتبِ حدیثوں یا تاریخوں شیعہ سنی یا صحابہ اکرام سارے وہ حضرت علی علیہ السلام نہیں کہا کرتے تھے علی علیہ نام لے کے نہیں پکارتے تھے علی ابن ابو طالب کہہ کے پکارہ کرتے تھے آئے 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 اے ابو طالب کے بیٹے اس کا مطلب ہے کہ ان کو جتنی بھی تکلیم تھی نا سرکار ابو طالب سے سرکار ابو طالب سامن نہیں تھے ایسی مدد کی خدا قسم ایسی آقا علیہ السلام اسی لیے تو جس سال آپ کا وثال ہوا ہے حضور علیہ السلام اتنا روئے کہ حضور نے فرمایا کہ کہتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں ہیں دسمیں تو بعد ہیں جو کر لو کر لو کتھے لہے ہیں کہ داسمہ رفت آباد شہادی نہیں ہوں دی ہیں دسمیں دن شہادی نہیں ہوں دی سنیت کا بدنام کرتے ہیں سوک تو تین دنوں کا ہوتا ہے تجھے کسی نے بتایا نہیں تجھے کسی نے دکھایا نہیں میرے آقا نے سرکار ابو طالب علیہ السلام اور پاک بی بی خدیجہ دلکبرہ سلام اللہ علیہ ان کے وثال پر پورا سال سوک بنایا ہے بلکہ ساری زندگی جب بھی نام آتا تو میرے آقا کی آنکھیں برستی تھی اور جب کفار مشرقین زیادہ آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے تو حضور فرمایا کرتے تھے میرا وہ ناصر چچا جو نہیں رہا یعنی جو پہلا ناصر مصطفیٰ ہے اس کا نام سرکار ابو طالب علیہ السلام دوسری ناصر مصطفیٰ وہ پاک بی بی خدیجہ دلکبرہ ہے پورا اپنا سازو سمان مال دولت حضور کے قدموں پہ رکھ کے کھا کھا سارا کچھ اللہ کے دین کے لئے خرچ کر دے اس لیے تو انہوں کو کہتے ہیں محسنہ اسلام ہوئے 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 اپا یائنات رابنو مقروض کر دیتا ہی یہ ایسے محسن ہیں اور وہ بھی بھی ریشمی لباس دیب کرنے والے جن کی کنیزیں ریشمی لباس پہنتی تھی پھر اللہ کے دین کے لئے یہ حالت ہوگی کہ پیوند لگے کپڑے دیب تن کیے آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں یہ وہ گھر ہے یہ وہ گھرانہ ہے جب بھی اللہ کے دین کو ضرورت پڑی مال کی ضرورت پڑی تو مال بھی انہوں نے دیا اولاد کی ضرورت پڑی مولوی تو اولاد بھی انہوں نے دی ہے شہب ابھی طالب میں تین سال سوشل بائیک آٹ رہے ہیں بولو یار مجھے کوئی ضعیف روایت دکھا دے گا میں وہ بھی قبول کرنوں گا تین سالوں میں کسی گھنی نے کسی سخی نے اوہ کوئی روٹییں پکا کے پہ جیاں کوئی آٹے دی بوری پہ جی ہوئے اور بولو نا اوہ مان لے گھنی میں یہ ناور کا کوئی نہیں ہوں تے سخی میں یہ ناور کا کوئی نہیں ہوں اگلی بات سنیں اگلی بات سنیں بچپن میں سب سے پہلے جب اعلان کیا نا زہر اللہ السلام نے تو ایک شخصیت نے کھڑے ہو کے اعلان کیا میں ناصرِ رسول ہوں ہوئے 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 اور جدو لوگ کی اللہ دائم آئے کو ہم پھر رہے ہیں کہ اندینِ علی بچے ہیں جو پہلے ایمان لائے اپا یا ایمان نہیں اعلان ہے اعلان ہے یہ تو بھائی برث مومن ہے اور یہ میں نے اس پر ایک پورا میرا لیکچر میری کتاب بھی ہے دوسروں کو ابھی نماز کی پتہ بھی نہیں تھا کہ نماز ہوتی کیا ہے یہ تاپی نمازی تھے ان کے ساتھ کیا کمپیرزن کرتے ہو یہ تو بھائی برث پاک بھائی برث مومن ہے بلکہ میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں امام دیلمی ان کی مسند الفردوس ہے اہلِ سنت کے چوٹی کے محدث ہے جب اللہ نے ساری کائنات کی ارواہ کو تخلیق کیا کائنات نہیں بنی ارواہ یہ روحیں ہیں انبیاء اکرام کی ساری کائنات کی اکٹھا کیا اور ایک خطبہ دیا ارواہ کو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ امام دیلمی کی مسند الفردوس ہے اللہ نے کہا آنا ربوکم سنو میں تمہارا رب ہوں دائیں طرف حضور علیہ السلام کی مقدس روح حضور کھڑے تھے فرمایا حاضر محمد النبی یوکم یہ محمد تمہارا نبی ہے ساری کائنات سامنے نبی بھی حاضر محمد النبی یوکم اور پھر لیفٹ سائیڈ کی طرف شہرہ کیا حاضر علی مولاکم امیرکم یہ علی تمہارا امیر بھی ہے تمہارا مولا بھی ہے اس کا مطلب ہے یہ تو تب سے ہے جب نہ تاب تھا نہ کاب تھا اور ایسی مدد کی حضور علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل پڑی ہے کوئی مسئیبت آئی ہے اللہ کی عزت کی قسم تو مولا علی ہیں ہوئے 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 نہیں سمجھے یا حضرت کے وقت آیا تو چادر پہ اوڑ کے سونے والے کا نام علی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا بفارب ان کو مال دیتے تھے جاؤ ماز اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارو آقا علیہ السلام جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے اب حضور علیہ السلام بچوں کو تو نہیں نہ مار سکتے تھے یعنی تین ایجر چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تین ایجر ہائے 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 کتنے حوالے دوں حضور تو نہیں نہ مار سکتے تھے مولا نے فرمایا آقا بڑا بچوں کو مارے تو اتراز بنتا ہے بچے ہی بچوں کو مارے پھر تو اتراز نہیں نہ بنتا ہائے 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 یہ ہے ناصر مصطفیٰ اور بریسی بھینٹی لگائی کہ بچے چھوڑ کے بڑوں کی بھی جورت نہ ہوئی اس لیے تو میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ اہد کا جب میدان تھا بڑی خاص بات دے رہوں اہل سنت کی کتاب ہوتا اہد کا جو میدان تھا ایک وقت آیا کہ حضور علیہ السلام تنہا کھڑے بڑی خاص بات دے رہوں تنہا کھڑے صرف تنہا کچھ لوگ تشریف لے کے چلے گئے حضور تنہا کھڑے حضور حضور تنہا کھڑے پاک بی بی فاطمہ توزارہ السلام اللہ علیہ خون مبارک خون مبارک صاف کر رہی ہیں اور مولا علی علیہ السلام ایسے ذلفکار حیدری لے کے ایسے آقا علیہ السلام کا تواف کر رہے ہیں اور میں نے جملہ کہنا ہے اگر سمجھ گئے تو آپ کی مہربانی ورنہ پرس میں ضرور سمجھ آئے گا اور دائرے کو بڑا کرتے جاتے ہیں بڑا کرتے جاتے ہیں بڑا کرتے جاتے ہیں اور وہ جو سامنے کفار تھے نا ہم وہ علوی جن کے بڑے بڑے لکب دیتا ہے اور لکب والے ہی کہیں دینے اوپا ججوئے علی ابن عبیدانہ مجھے وہاں اس موقع پہ اس موقع پہ جبریل امین آئے تھے توجہ میرے تھے پر کھو درا اہل سنت کی ستر کتابیں دیتا ہوں اس موقع پہ جبریل امین نے آکے کہا تھا آقا علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے علی کتنی بڑی مدد ہے اور خندق میں خندق میں آپ کو پتہ ہے آپ نے سنا ہوا ہے میں بس اپنے موضوع سے related ایک جملہ دینا ہے کہ خندق خودی گئی تھی مسلمان اندر کاہربار طفان ریعت کٹا مٹی اڑ رہے ہیں عمر بن عبد ود تلفظ میں کچھ لوگ اس کو عمر بن عبد ود بھی پڑھتے ہیں ود بہترین تلفظ ہے اگر ود بھی پڑھنے تو کوئی مسئلہ نہیں عمر بن عبد ود اتنا خطرناک اتنا طاقتور اس نے خندقوں کا راز کیا توجہ اس نے کہا مسلمانوں تو اسی ایدر بہرے ہو اسی ایدر بہرے ہو تو اڈائل آنے کہ اگر تسی کسے انہوں قتل کرو تو او جاندہ ہے جہنم تو جیت تسی ہی ہو جو جیت تسی جاندہ ہے جہنت ہے کوئی جیڑا میرے ہوتھوں جہنت جلا جائے یا منو جہنم پہ آئی جائے ایدر سناٹا خموشی بلکل خموشی انہیں گیا اٹھوئے خموشی میرے آقا مجھے اتنا سخت جملہ میں نے ساری زندگی کتبِ حدیث میں گوتہ ذنی کی ہے مجھے حضور کی زبان سے اتنا سخت جملہ نظر نہیں آئے جب وہ للکارت ہے نا للکارت ہے ہے کوئی اے اٹھو بلکہ حالات وہ نہیں وہ نام بھی لیتا تھا ہوئے 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 نہیں سمجھے یا اوپایا نام ہی لیندہ آئی آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک ایسے پھیرا کے بلا اور میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی جو اس کتے کے موں میں لگام ڈالے ایک بندے نے کہا حضور اے اوپندہ ہے جدو اسی کافر اندیسا دے ڈاکو پہا گئے ڈاکو انہیں اونٹنوں ایک کتھیں پھاڑ کے کما آکے سٹے ہیں اے دے بڑے ہی خطر نہ آگے خموشی جب اس نے دوبارہ لکارا حال میں نے مبارک ہویا ہے کوئی اٹھو باس پھر اور کوئی نہیں اٹھا ایک نوجوان ہی اٹھے آجے تینے جر کہا آقا اجازت دے سوچھو میری طرف میرے آقا نے فرمایا لی بیٹھ جائیے امر بن اب دے واد اس نے پھر لکارا پھر مولا کھڑے ہوئے آقا اجازت دے میرے آقا نے فرمایا علی بیٹھ جا امر بن اب دے واد ہے پھر لکارا پھر کھڑے ہوئے میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے وہ بار بار پوچھتا ہے لکارتا ہے مولا کھڑے ہوتے ہیں حضور کہتے ہیں بیٹھ جا جب چوتھی بار کھڑے ہوئے پھر حضور نے کہا مولا اگواہ رہنا کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان بیج رہا ہوں میری اکباز میں نے ایک میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ سے جوڑ کے جب چوتھی مرتبہ ضور نے کہا علیہ اب جاؤ تپینا کیوں نہیں پیجیا ہوئے 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 نہیں سمجھے یار اگر پہلی دفعی بھی دیتے نا ہو سکتا ہے بعد میں کچھ کہتے حضور نے جلدی کی جانا تھے حسانیہ آئیسی حضور علیہ السلام نے فرمایا تسلیم پوری کرنے تاکہ باچ یہ نہ کہے تھے حضور علیہ السلام نے جلدی کی تھی جانا تھے میں بھی آئیسی اب بڑی خاص بات جب مولا گئے آمنے سامنے پھر بتا کیا کہتا ہے عمر بن عبدیباد پھر کہتا ہے لگتا ہے مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا مرد سے ایک بات یاد آگئی مجھے جملہ پورا ہونے دیں خیبر کے روز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہنا کل علم ایک مرد کو دوں گا لیسا بھی فرار جو فرار نہیں ہوگا ایک جملہ دینا ہے حضور نے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا بس مولوی حضور کا اعلان تھا کہ کل علم مرد کو دوں گا بس خیبر تو لگ کے آج تک دنیا دے سارے نامردانوں علی تو بھی تکلیف ہے علم تو بھی تکلیف پھر کہتا ہے لگتا ہے مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا میرے مقابلے میں بچے کو بیٹھ دیا علی تو بیٹھ جا تیرے باپ سے میری بڑی یاری تھی مولا فرماتے ہیں نیچے اتر ہاتھوں میں آتھ ڈال تیری نسلیں یاد رکھیں گی کہ بچے کے مرد ہے آج دو آبشنیں تیرے پاس بس یا میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ کلمہ پڑ یا مرنے کے لیے تیار ہو جا میں نے واپس بھی نہیں جانے دینا آج تجھے بتانا ہے تیری نسلیں یاد رکھیں گی کہ جہاں محمد کا بھائی علی بیٹھا ہو وہاں کھڑے ہو کہ بڑک نہیں مارتے اور سیابہ روایت کرتے ہیں بڑی خاص بات ہے حضرت عمر روایت کرتے ہیں سیابہ روایت کرتے ہیں سنند کتابیں بڑی پڑی ہیں حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ جب وہ خوفناک ہو کہ غزبناک ہو کے نیچے اترانا آندھی تو پہلے ہی چال رہی تھی رہے توڑ رہی تھی بڑا برا حال تو وہ اور غزبناک ہو کے نیچے اترانا حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ ہم گبر آگے یا اللہ خیر حضور توجہ توجہ یار حضور فرماتے ہیں گبر آو نہ آو علیہ ہائے ہائے وہ کہتے ہیں بس ایک لمحہ لگا ایک لمحہ لگا تھوڑی سی ہوا تھمی ریت نیچے کیا منظر دیکھا توجہ منظر کیا دیکھا کہ عمر بن عبدعباد کا ساری در پڑھا ہے داڑ در پڑھا ہے اور وہاں پہ ہم نے نعرہ لگایا نعرہ حیدری وہاں ایک جملہ وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے اور آپ کے پیارے مستحار وہ ذرا جملہ سنیں توجہ میری طرف حضور نے فرمایا یا علی حاضر زربو کا افتال من الامال اماتی الہ یوم القیامہ سکلین والا یہاں نہیں سکلین والا احد میں ہے توجہ میرے آقا نے فرمایا علی یہ تیری ضرب یہ تیری چوٹ یہ تیرا احسان ایک پلڑے میں اور میری ساری امت پہلے سے لے کے آخری تک قیامت تک آنے والی ساری نیکیاں دوسرے پلڑے میں تیرا پلڑا پھر بھی باری ہے میں نے ایک جملہ کہنا ہے لوگ مولا علی علیہ السلام کے بل مقابل لوگوں کو لاتے ہیں اپایا ایک پلڑے میں حضور نے مولا علی کو نہیں رکھا اور مولا کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل نہیں حقیل سا عمل مولا کی نظر میں اہمیں چھوٹا سا اس کو رکھا ہے علی علیہ السلام کے ایک عمل سے اور پوری کائنات تولگائی جائے ساری کونین سے افضل وہ عمل ہے مولا علی علیہ السلام کے تو عمل جیسا کوئی نہیں تو علی جیسا کہاں سے آئے گا اب اگلی بات مسکرود کر رہا ہوں کی بلا آگئے ہیں ورنہ بھی میں شروع ہوا ہوں خیبر میں چالیس دن ساری ٹی ویٹم کھانا اب مجھ سے پہلے وہ خیبر سنا رہے تھے میں وہاں سے ایک بڑے خاص فروٹ دینے ہیں آپ کو چالیس دنوں کا انتالیس دن گزر گئے ادھر سے صحابہ اکرام کھاتے علم لے کے بار بار فلان کو فلان کو فلان ہر ایک کو دیا جو بڑے بڑے تھے جو بڑے بڑے تھے سب کو دی اب تو جا اب تو جا اب تو جا یہ ادھر سے جاتے صحابہ اکرام مرحباتہ صحابہ اکرام واپس تشریف لے آتے اور یار اس سے بڑا عطب کا جملہ ہے بولو یار عطب کا جملہ ہے نا جی تو ہم سے بڑھ کے کون ہے صحابہ کا عطب کرنے والا ہم تو صحابہ کا عطب کرتے ہیں بس مول بھی ڈنڈی مارتا ہے یہ صحابہ بھی اپنی مزیدیں چونتا ہے اور صحابہ کے نام پہ سمینار کرنے والو صحابہ کے نام پہ مدارس کے نام رکھنے والو صحابہ کے نام میں بچوں کے نام رکھنے والو صحابہ کے یوم پیدائش منانے والو یوم پیسال منانے والو تم کو ابو ذرگفاری کیوں نظر نہیں آتے تم کو سلمان فارسی کیوں نظر نہیں آتے تم کو مقداد کیوں نظر نہیں آتے تم کو جاپر بن عبداللہ انساری کیوں نظر نہیں آتے تم کو حضیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے تم کو امار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے تم کو میس میں تمہار کیوں نظر نہیں آتے تم کو حضرت عبود تفیل کیوں نظر نہیں آتے یہ اس لیے نظر نہیں آتے مصطفیٰ کے سیابی تھے مرتضیٰ کے غلام تھے ہم تو سیابا کے نوکر ہیں ہم تو سیابا کے در کے منگتے ہیں میرے مصطفیٰ کے وہ سیابا جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی آقا کی نبوت کو مانا اللہ کی تعیید کو مانا مرتے دم تک حضور کے مفادار رہے ہم تو تن مندن لٹاتے ہیں سیابا پہ تجھے کسی نے بتایا نہیں تو یہ فتنہ فساد پھیلاتا ہے کہ ادھر سیابا کی گستاخی ہوتی ہے تجھے کسی نے بتایا نہیں اس سے بڑھ کر تو سیابا کو ماننے والا سٹیج ہی کوئی نہیں اور تیرا میار غلط ہے ادھر سے سیابا اکرام جاتے رضوان اللہ علیہم اچمائین مرحب آتا واپس تشریف لے آتے انتالیس دن گزر گئے کتنے اس میں ادھر میں پنجابی میں مزہ لیتا ہوں جب انتالیس دن گزر گئے تو حضور فرماتے ہیں تو آڈے واسدی گال نہیں کوئی انتالیس دن ہوگئے نے روز اونٹ بھی زباہ دینے اونٹ روز زباہ ہوتے ہیں ادھر مطلب انتالیس دن کوئی خیر ہے نہیں جی روز اونٹ زباہ ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے جاتے ہو آتے ہو جاتے ہو آتے ہو اور چھڑوں پر آن چھڑوں پر آن تو اڈے واسدی گال نہیں جب حضور نے یہ فرمایا نا یہ حدیثیں ہیں مطلب پنجابی جو مزہ لے رہے ہیں حضور صلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ ارز کرتے آقا جسا اڈے واسدی گال نہیں تھی پھر ان کی کرنا ہے میرے آقا فرمایا ان کی کرنا ہے ہنہوں نے اسے دارنا جی دے واسدی گال نہیں ات رکنی یا علی بن ابی تعالیٰ میرے آقا نے فرمایا علی آزاد تیری لون پہ گئی ہے ہاںarted نے یا علی مدد نہیں کہنا چاہیئے تھا نبیاں دے نبیاں نے کیا یا علی مدد اللہ قرآن میں کہہ رہے علی کے ذریعے حضور کی مدد کی بلکہ یہ آقا فرماتے ہیں جب ہم میرے حق پہ گیا تو اللہ ihren ارشت میر لکھا تھا لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ وَنصَرْتَهُ بِعْلِيَن اے اللہ دے رشتے لکھے آئی میں نے سننا دیا ستر کناب آدھا سناؤں اور جنت نے بتا کیلئے آجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ الحسن و الحسین صفات اللہ فاطمات امد اللہ میں نے کوئی ایک حوالہ ایک حوالہ ساری زندگی میں میں نے شیعہ کو طبقہ نہیں دیا سنیت ہی بتائی ہے سنیت ہی پہنچائی ہے میں مقصر کرنے لگا ہوں خیبر کو مقصر کرنے لگا ہوں بڑی خاص بات سارا معاملہ چھوڑنے لگا ہوں کیسے آئے کیا معاملہ صرف ایک نقطہ بڑی خاص بات جب مولا پہنچے تو آقا علیہ السلام نے علم دیا مولا علم پاک لے کے نکلے تھوڑی دیر کے لیے رکے چہرہ پیچھے کیا آقا ایک بات پوچھنی ہے لڑائی کی حادتوں بتا دیں پنجابی میں کرتا ہوں آقا ایندہ کرنا کیے میرے آقا فرماتے علی باغ جائیں تو دفع کرنا اب مولا کے توجہ میری طرف مولا آگے پیچھے سارے سیابہ اکرام مولا آگے جاپر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں امام جلال الدین سیوتی کی تاریخ الخلافہ میں روایت مجود ہے دیگر حوالے بھی مجود ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہوں کا پتہ حوالوں کی کمی نہیں وقت بچا رہا ہوں آگے مولا سارے سیابہ پیچھے ادھر سے مرہب آیا مرہب آیا اے پلے خاتر جی لگ گیا اے میں مرہب آن اے میں مرہب آن کال لہن دا ہاتھے دوڑ جاندے سو تے ان کھلوتے اے میں مرہب آن پلے خاتر جی لگ گیا اچھا جب بار بار کہتے ہیں میں مرہب ہوں میں مرہب ہوں ہائے 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 قربان چاہوں ایسی جملے پہ میری نسلیں قربان میرے مولا فرماتے ہیں تُو مرہب ہے تُو مرہب ہے کہتا ہے میں مرہب ہوں سارا خیبر جانتا ہے مجھ سے ڈرتا ہے میں مرہب ہوں میرے مولا فرماتے ہیں اگر تُو مرہب ہے تو سڑھ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اللہ جی جب حیدر کا نام سنا نا اس نے تے مرہب صاحبہ گے گے دوڑھلا گے اچھا دوڑھلا گے شیطان ابلیس پیچھے اوہ کدر یار بڑی خاص بات بتانی ہے جگر سمجھ آگئے جب مرہب آگئے آگئے ابلیس پیچھے پیچھے اوہ کدر اندھا یار میری ماں نے ایک وسیعت کیتی سی یہ ذہن میں رکھنا کہ مرہب یہودی تھا تے ماں یہودن ہوئی اندھا ماں نے ایک وسیعت کیتی سی وسیعت کے پترہ ساری دنیا نہ لڑی سیرا کوئی کچھ نہیں اگار سکتا جیتا نہ حیدر ہوئے گا نہ اوہ دیکھو نہ بچی ایک جملہ دینا ہے میں نے اوہ یہودی کی ماں اوہ 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 یہودی کی ماں اتنی سنس رکھتی ہے علینا نہیں لڑنا تو وہ کلمہ پڑھنے والے کون سے پتبخت تھے جن کی نسلیں ساری زندگی مولا سے لڑتی رہی مولا کی علاہ سے لڑتی رہی اس نے کہا ہے ہیدر تھوڑا آ توں ون ٹو ون فیس ٹو فیس ورگلا کے لے آیا مولا کہتا ہے وار کر مولا فرماتے ہیں نا بھئی اے نہ کہیں کہ ہیدر نے چانس لی دیتا تو کر وار اس نے وار کیا مولا ایسے اوپر تشریف لے گئے واپس پلٹے ذلفکارِ ہیدری لہرائی حضرت جابر بن عبداللہ نصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اتنا طاقتور تھا کہ ذلفکارِ ہیدری نے اس کو چیر کے رکھ دیا تھی بلا پھر بھی کھڑا کہہ رہے ہیں علی وار کر مولا فرماتے ہیں علی مردوں پہ وار نہیں کرتا جب اس نے قدم آگے بڑھایا تو آدھا ادھر آدھا ادھر یہاں ایک بات میں نے بتانی ہے آپ کو ہاتھ جوڑ کے حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ جب مولا لڑائی کر رہے تھے تو جو خیبر کہا کہ دروازہ تھا اس کے دو پٹ ہوتے ہیں دروازے کے وہ مولا نے کوئی خیل لیا اور اس کا ایک پٹ پھینک دیا ایسے کر کے ایسے نہیں ایسے اور دوسرے کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا یہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں میرے بیٹے میرے بائی بیٹھے ہیں آج گوگل کا زمانہ ہے گوگل پہ لکھے نو علیہ السلام کی کشتی آج ہے کی سامنے چھے ہزار سال ہو گیا جب چھے ہزار سال کہ ساڑے حضور علیہ السلام نے زہرن کیا چودہ سو سال زہرن دیگال کرنا ہے ورناجی بھی مجود نے بڑی خاص بات بتا رہا چھے ہزار سال پہلے نو علیہ السلام کی کشتی آج جودی پہاڑ سے مل گئی مولا کا پھینکا ہوا دروازہ آج تک نہیں ملا پتہ نہیں کدھر پھینک لیا اور جابر وائد دیکھ ایک پٹ کو ایسے اپنے لیفٹ ہینڈ پہ ایسے رکھ کے وہ جو درمیان میں خندق نہیں تھی یعنی کلے اور درمیان خندق تھی کھو دی ہوئی اس کے اوپر ایسے رکھ کے میں حوالہ دکھاؤں گا آپ کو امام سیوتی کی طریقہ الخلافہ ایسے رکھا سارا لشکر اندر گزار دیا اور آگے جملہ سنو کبلا جملہ اگلا سننے والا ہے سارا لشکر گزار کے وہ دروازہ نیچے بھیک دیا حضرت جابر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ ہم اسی سے آبا کتنے اسی سے آبا مل کر اس دروازے کو اٹھانے کا زور لگاتے رہے ہم سے تو ہوا بھی نہیں لگائی گئی آپ کو پتہ ہے یہ سب کو تکلیف کیوں تھی مولا سے آپ دیکھیں نا کہ مولا نے کسی کے ساتھ دیاتی کی ہے یا مولا کی اولاد نے کی ہے بلکہ مولا علیہ السلام نے تو اپنا حق بھی چھوڑ دیا مولا علیہ السلام نے تو ظاہری خلافت کا بھی چوتھا نمبر لیا نہیں سمجھے یار کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی کوئی جگڑا نہیں کیا کسی کا مال نہیں کھایا تو پھر بھی علی سے دشمنی کیوں بتاؤں کیوں اس لیے کہ بدر سے لے کے خیبر تک ہنین تک ادھر تین سو تیرہ تھے نا تو جو سامنے ایک ہزار تھے وہ انڈیا سے کہے ہوئے تھے کہ امریکہ تو آئے انہیں نے اور بولو یار اوہ تو نہیں ادھر چیڑے ہلتین سو تیرہ سے آبا انہوں نے کہہ دا چاچا کہہ دا ابا کہہ دا تایا کہہ دا ماما اوہ 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 نہیں سمجھے یار وہ ہی تھے نا تو وہ للکار تھے تو للکار کا جواب کون دیتے تھے مولا نہیں سمجھے یار انہوں نے اس واسطے تکلیف یہ نہ دے وڈے علی دی تلوار نل مرے سانا اے یا سلگال یار دلیل دیتا ہوں یزید پلید نے کہا نہیں تھا جب پاک بی بیوں کا کافلہ پہنچا تھا آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے پدر کا بدلہ لے لیا دے دے بڑے کون نے میں کراچی خطاب کر کے آیا کراچی تو پیچھے سے کال آگئی علامہ صاحب ات سے مسئلہ بن گیا مولوین نے مسئلہ بنا تکی اے اوکین جنے پہ کے علامہ صاحب تے شیعہ نو راضی کر گئے اوہ میں کہت ذکر علی نا اگر شیعہ راضی ہو گئے نے تے سنی ہو اوہ تو ہی بھی راضی ہے جو کیڑا بدردی لڑائی چھے علی دی تلوار نل تو اڈے وڈے مرے سانا مسئلہ تکلیف یہی ہے اندر جو بغز تھا اندر جو کینہ تھا اندر جو عداوت تھی اصل میں نہ مسئلے بڑے پڑھتے گئے نا تکلیف ہیں بڑی ان کو ہوتی رہی تکلیف ہیں کبھی یہ بھی تھی ہے بدر جوی علی اوہد جوی علی خندق جوی علی تو تسیبی ہو جو نا گاؤں کے خیبر جوی علی ایک اے تکلیف تھی اے دردتے پیڑا سانا دنیا قدیر چھے اور وعد میں یہاں آئے 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 اے مولوی سننتے آئے نا تے کنہ چے کیتے ہیں جلاوی ہوند ہے یا کنیا ہیں تے جے منکر ہوندے آئے تو قدیر دالان بھی نہیں انہوں سنائی دےنا پھر تکلیف آج گئی ادھر و حضور علی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے سارے دروازے بندکار کے علیہ رہے کھلا رکھا اور تلوی تکلیف آدھ گئی نہیں سمجھے یار وہ تکلیف آدھ دیا رہیا اے اندر معاملات چال دے رہے یہی وجہ ہے اللہ کی ذت کی قسم جب آقا علیہ السلام کا ظہرن آقا علیہ السلام کا مثال ہوا حضور تشریف لے کے چلے گئے آقا علیہ السلام پیغام دے رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا خیال رکھنا تو کیا خیال رکھا ہے وہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھے دشمن اسلام کے جو منافق تھے منافق جو اسلام کے دشمن تھے جو دین کے دشمن تھے جو مصطفیٰ کے دشمن تھے وہ تو اسی تاق میں تھے وہ تو یہی چاہتے تھے کہ موقع ملے تو اپنی اپنی منافقت دکھائیں ان کو یہی علیہ السلام سے بغز اور حسد اور ان کی اولاد سے تھا کہ جو عظمت جو رفت جو فضیلت جو افضلیت اللہ اور اللہ کے رسول نے حضور کی آل کو عطا کر دی کائنات میں کسی کے حصہ میں آئی اس وجہ سے ان کو تکلیف دی آپ نے کبھی گوھر نہیں کیا حضور کی اہلِ بیت احتار کے سامنے کافر بھی آئے لڑنے کے لئے لیکن کافر لڑے مردوں سے یہودی بھی آئے لڑنے کے لئے یہودی بھی لڑے مردوں سے اسحائی بھی آئے لڑنے کے لئے اسحائی لڑے مردوں سے اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے انہوں نے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے نموس کے لئے سورت چھپ جائے چاند چھپ جائے ملکل موت گھر میں داخل ہونے کی جورت نہ کرے جبریل امین دروازے کے باہر کھڑا رہے جن کو مطینہ کی گلیوں کا پتا نہیں تھا بزار کا پتا نہیں تھا بزار میں موڑ کتنے ہیں کہاں بزار کا محول اور کہاں زہرہ کی بیٹیاں جنہوں نے اپنے نانا جان کی پاک قبر پہ حاضری دیری ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا جران گل کیے جاتے تھے بابا جان آگے ہوتے دائیں بائیں بائی ہوتے تو زہرہ کی بیٹیاں جاتی ہیں نانا جان کی قبر کی زیارت کے لئے لوگوں دیکھ لو پاک بی بیوں کی گستاخی بیعت بھی ان کی چادریں چھیننے والے یہودی نہیں تھے عیسائی نہیں تھے کافر نہیں تھے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے تھے اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کی فرماشیں پوری کرنے والوں اپنی بیٹیوں کا بزار میں نام آئے تو مرنے مارنے پہ اترانے والوں کوئی میری بیٹی کوئی آپ کی بیٹی کوئی زید کی بیٹی کوئی پکر کی بیٹی یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں یہ علی کی بیٹیاں یہ زہرہ کی بیٹیاں شام کا بزار ہے یکا یک بازار میں سناٹا ہو گیا پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب سناباللہ علیہ آپ فرماتی ہیں سجاد یہ بازار میں سناٹا ہو گیا بڑی خموشی ہو گئی یہ لوگ کدھر چلے گئے میرے امام سجاد پاک پپو کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پپو جان یہ لوگ نماز پڑھنے کے ہیں سنو پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی کا چبلہ سنا میری سیدہ فرماتی ہے سجاد وہ مقصد نماز کو شہید کر کے وہ نماز کی اصل کو شہید کر کے جن پر سلات نہ پڑے تو دنیا کی نماز نہیں ہوتی وہ نماز کی اصل کو حسن کو شہید کر کے میرے حسین کو شہید کر کے یہ کس کی نمازیں پڑھنے کے ہیں کس کی نمازیں پڑھنے کے خیلی سے شہید کرتے ہیں موسیقی